مہنگی بجلی سے بچنے کے لیے سولر سیسٹمز پاکستانیوں کے لیے کتنے مددگار ہو سکتے ہیں بجلی اب بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے فورڈ کار کمپنی الیکٹرک کارز کی بیٹری بنائے گی لیکن چینی ٹکنالوجی کی مدد سے کانگریس میں تحافظات اور جانیں گے ایک ماہر غزائیت سے کہ اگلے پندرہ روزوں میں کیسی ڈائیٹ آپ کے لیے بہتر رہے گی اور جیسے جیسے یہ ڈائیجسٹ ہوتا ہے تو ان ساتھ ساتھ پاڑی کو ہائیڈریٹ کرتا جاتا ہے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تھی سکسٹی اور میں ہوں اصلاح خالد پاکستان کی وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا نے آج کہا کہ آئی ایم ایف نے اندیا دیا ہے کہ سعودی عرب نے اس سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ ان کا پاکستان کو رقم دینے کا ارادہ ہے اب اس خبر کے بعد پاکستان کو فنڈس ملنے میں ابھی بھی کتنے دن لگیں گے یہ ایک معمہ ہے دوسری طرف پاکستان میں توانائی کے شدید بہران اس کی کمزور معیشت اور قومی سلامتی کے استحکام کے چیلنجز کے حوالے سے ایک سنجیدہ صورتحال پیدا کر رہا ہے ملک کے توانائی کے مسائل انتہائی پیچیدہ ہو چکے جن کی جڑیں سپلائے سے زیادہ گورننس اور سیاسی ارادے کی کمی میں ہیں اگر جب پاکستان میں انرجی کے بہران پر ایشیای امور کے ماہر مائیکل کورلمن کا یہ تبصرہ نیشنل بیور آف ایزیان ریسرچ نامی امریکی تحقیقی ادارے نے دوہزار تیرہ میں شائع کیا تھا لیکن یہ آج بھی ملک کے توانائی کے بہران کی صورتحال پر پورا اترتا ہے ایک طرف ناکس گورننس اور دوسری طرف درامت شدہ فوسل فیولز پر انحصار سے پاکستان کا انرجی سیکٹر دنیا میں یکرین جنگ اور کووٹ جیسے بہرانوں کے رحم و کرم پر ہے پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کا صرف ستائیس فیصد ہائیڈرو پاور سے پورا کرتا ہے کل بجلی کی پیداوار میں تقریباً ایک تہائی کے لیے قدرتی گیس اندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے جن دوہزار بائیس میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے حکومت نے ایلن جی کی امپورٹ پر چار اشاریہ نو اربڈورز خرچ کیے تھے اس وقت پاکستان کی توانائی کی ضروریات کا صرف چھ فیصد رینیوبل انرجی اور چار فیصد جوہری توانائی کے ذرائع سے حاصل ہو رہا ہے ماہرین کے مطابق پاکستان کو اپنی توانائی کے حصول کے ذرائع کو زیادہ متنوے بنانے کی ضرورت ہے پاکستان اس وقت بہتر قیمت میں تیل درامت کرنے کے لیے روس کے ساتھ بھی رابطے میں ہے وزیر مملکت برائی پیٹرولیوم اور قدرتی وسائل سینیٹر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس سے تیل کی خریداری کے لیے تمام معاملات پہ پا چکے ہیں اور اگلے تین ہفتوں میں موسکو سے تیل درامت کرنا ممکن ہوگا وائش آف امریکہ کے علی فرکان سے بات کرتے ہوئے سستہ پیٹرول سکیم سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی سبسیڈی نہیں ہے اور نہ ہی عالمی مالعاتی ادارے نے اس بارے میں کوئی بازابتہ بات کی ہے کوئی فارمل کمیونکیشن نہیں آئی نہ وزارت خزانہ سے آئی ہے اس پروگرام کو روکنے کے متعلق اور نہ آئی ایم ایف سے کوئی ڈائریکٹ کمیونکیشن آئی ہے سبسیڈی تو اس میں ہے ہی نہیں یعنی ہم امیر کو زادہ چارج کر رہے ہیں اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں اور جتنی قیمت بڑھا رہے ہیں اتنی قیمت غریب کی کم کر رہے ہیں تو امیر لوگوں کے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ غریب لوگوں کے پیٹرول کو سستہ کرے گی اب اس میں تو کوئی سبسیڈی نہیں ہے نہ اس کی کوئی فسکل یعنی بجٹری اس کی کوئی بڑی ریکوارمنٹ ہے ہمارا یہ خیال ہے اگرچہ بجٹ ابھی بن رہا ہے لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ جتنا بھی بجٹ ہوگا ہم جیسے تیسے کر کے اپنے ہی بجٹ میں جو تھوڑا بہت اپلیکیشن فون اپلیکیشن بنانی ہے یہ ون ٹائم پاسورٹ کا اجراہ کرنا ہے اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہمارا ابھی تک یہ خیال ہے کہ ہم بجٹ نیوٹرل انداز میں کر پائیں گے دیکھئے آپ نے اگر میری سارے پرانے کلپس آپ چلا کے دیکھ لیں تو میں نے کہا تھا کہ مارچ کے اند تک تمام تفصیلات تیہ کر لی جائیں گی تو تقریباً تمام تفصیلات تیہ ہو چکی ہیں اور میں نے کہا تھا کہ اپریل کے اندر ہم معاملات کو تیہ کرنے کے بعد فائنلائز کرنے کے بعد پھر کوئی آرڈر دیں گے تو انشاءاللہ وہ یہ ران ٹریک اگر آپ میڈلیس سے یا سنگاپور وغیرہ سے جہاز منگوائیں تو تین دن اور چھ سات دن میں آ جاتے ہیں وہاں سے جہاز آنے میں بھی چھبیس دن لگتے ہیں جو ان کا راستہ ہے تو اگر ہم پہلے ایک دو ہفتے میں اپریل میں اگر کوئی آرڈر پلیس کریں گے تو انشاءاللہ بیس پچیس چھبیس دن کے اندر اندر آ جائے گا پاکستان میں تیل کے نئے زخائر تلاش کرنے پر کافی بات ہوتی رہی ہے اس حوالے سے کچھ آپ کے ہیں پلان میں چیزیں بڑا اہم سوال ہے آپ کا ایک ایلیمنٹ تو ہے کہ پاکستان میں کنفرمڈ زخائر ہیں ٹائٹ گیس کے ٹائٹ گیس وہ ہوتی ہے کہ آپ یعنی ڈریل کرتے ہیں نا گیس کوئن کھوتے ہیں وہ سیدھا جاتا ہے تو گیس کا غبارہ ہے اس میں آپ ایک پن ڈالتے ہیں تو وہ گیس باہر آنا شروع ہو جاتی ہے یہ ٹریڈیشنل گیس ہے مگر ٹائٹ گیس وہ ہوتی جہاں پہ پتھروں میں گیس لوک ہوئی ہوتی ہے تو جب آپ نیچے پہلے جاتے ہیں اور بعض دفعہ آپ کو ہوریزونٹلی جا کے وہ پتھر توڑ کے ان میں سے گیس ریلیس کرنی پڑتی جو باہر نکلتی تھوڑا سا زیادہ اس میں کیپٹل انویسمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ٹائٹ گیس کی پولیسی فائنلائز ہو چکی ہے وزیراعظم صاحب اس پہ غالباً میرے خال میں سائن بھی کر چکے ہیں تو اب وہ کابینہ میں بس ایک آدھا عمل کابینہ میں پیش کرنے کا ای سی سی میں پیش کرنے کا رہ گیا ہے تو انشاءاللہ اگلے ایک دیڑھ ہفتے کے اندر یہ ٹائٹ گیس کی پولیسی منظر عام پر آ جائے گی جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت بڑے زخائر جو ٹائٹ گیس کے ہیں جو کنفرمڈ ہمارے ریزروز ہیں اور ایک تو جگہ پہ ہم کر بھی چکے ہیں یہ ایکسپلوریشن ان کی فراہمی سے پاکستان میں بہت سی اضافی گیس آ جائے گی امریکہ کے ساتھ بھی طوانائی پر مذاکرات ہوئے ہیں تو واشنگٹن پاکستان کی طوانائی کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے کچھ پیش کر رہا ہے ہمیں ہمیشہ سپورٹ ملتی ہے جب بھی ہماری امریکہ سے بات ہوتی ہے ہمیں سپورٹ ملتی ہے جو ہمارے پاس بفت آیا تھا امریکی اسے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری اس میں تھوڑی سی مدد کریں فسیلیٹیشن کریں کام تو یہ ہمارا ہی ہے ہم کوئی بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں مگر ذرا انٹروڈکشن اگر صحیح لیول پہ صحیح کمپنی سے کریٹیو کمپنی سے ہو جائے گا تو ذرا آسانی پیدا ہو جائے گی سہولت پیدا ہو جائے گی آپ کا نعرہ تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچانے ہیں تو کیا ریاست اس قابل ہو گئی ہے کہ نگران حکومت کے حوالے کیے جا سکے حکومتی امریکہ دیکھیں ریاست بچانے کی کوشش اور سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کٹھی چلے گی ملک کا آئین کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں کٹھی ہیں ہاں ہمیں یہ معلوم تھا کہ اس وقت جب پرانی حکومت اس ملک کو بینکرپٹ کر چکی ہے وہ تمام چیزیں ہمارے سامنی تھیں یہ تو ہمیں پتا تھا کہ سیاسی بوجھ ہم پہ پڑے گا ہم یہ کریں گے ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ انفلیشن بڑھے گی ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو بچانا ضروری ہے پاکستان میں گرمی بڑھتے ہی بجلی کی اعلانیا اور غیل اعلانیا لوڈ شیڈنگ میں تکلیف دے حد تک اضافہ ہو جاتا ہے جو گھرانے یو پی ایس اور جنریٹرز افورڈ کر سکتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے دوران یہ موسم کی شدت سے بچانے میں ان کی مدد کرتے ہیں لیکن عالمی منڈی میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جنریٹر اور یو پی ایس کی قیمتیں بھی اب لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور اسی وجہ سے گزشتہ کچھ سالوں میں ایک بڑی تعداد کی کوشش اب یہ ہے کہ اب گھروں میں ذرعی استعمال کے لیے بھی سولر سسٹم لگوائے جائیں یہ سسٹم کتنا کارامد ہے کیا عام سارفے سے خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے اور پاکستان میں حالیہ معاشی بہران میں اس کی درامت کس طرح سے متاثر ہوئی ہے انہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کی اسلامباد سے نظر الاسلام نے اپنی اس ریپورٹ میں زلہ مردان کے علاقے تغدبائی کے رہائشی شہر محمد کا خاندان عرصہ دراز سے کاشت کاری کی شعبے سے عبستہ ہے سبزی پھل اور فصلوں کی کاشت کے لیے اب پاشی کے انتظام کے لیے وہ روایتی طریقے استعمال کرتے تھے تہاں ملک بھر میں بجلی کے فراہمی مخلل کا معمول اور ایندر کے مہنگہ ہونے کے بعد انہوں نے فصلوں کو سہراب کرنے کے لیے اپنی زمینوں پر شمسی داوانائی کا سہارا لے لیا ہے بجلی اب بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے والٹیج بھی بہت کم ہے جس کے باعث مکررہ وقت پر سبزیوں اور فصلوں کو پانی نہیں پہنچتا نہری نظام بھی مکمل ختم ہو گیا ہے اب نہر کا پانی ہماری زمینوں تک نہیں پہنچتا اسی وجہ سے ہم نے یہ اقدام اٹھایا یہ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ ایک دفعہ کی انویسمنٹ تو ہو جاتی ہے لیکن لانگ ٹرم میں بجلی کے خرچوں بلوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس سے گھر کو بھی بجلی فراہم کی جا سکتی ہے انہیوں یوہات کے باعث لیگر کا اور باری طبقہ بھی پریشانی کا شکار ہے خہراباسی اسلام آباد میں دودھ اور رہی فروح کرتے ہیں وہ بھی بہنگ اینٹرن اور لوڈچرین کی جنجر سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مستقبل میں شمسی تاونائی سسٹم لگوانے کے خواہ ہیں دیکھیں جی ابھی تو گرمی شروع ہی نہیں ہوئی گرمی شروع نہ ہونے کی وجہ سے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کام ہے یہ بہت نازک ہے اس کا جو ہے نا مطلب ہے کہ لائٹ نہیں ہوگی تو دودھ خراب ہو جائے گا دین کا ذائقہ بدل جائے گا اور جو ہمارے بیس میں ہے جنرلیٹر ہم افورڈ نہیں کر سکتے سولر قوم جو آیا نا اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو آیا نا اپنے تھوڑے بہتے پیسے اگر ٹھک کر کرنا تو کچھ اس کے لیے جو آیا نا اپنے اس کاروبار چھوٹے سے کاروبار کے لیے کچھ مطلب جو آیا نا اس کو ترقی دے سکے سولر پینل چونکہ بیرون ملک سے منگوائے جاتے ہیں اس لیے پاکستان روپے کی قدر کے مقابلے میں ڈالر کے نرخ میں اضافے کے باعث سولر پینل مزید مہنگے ہو گئے ہیں اس کاروبار سے منطرک تاجروں کا کہنا ہے کہ تیزی سے دوال فزیر معاشی صورتحال کے پیش نظر انہیں سولر پینلز درامت کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے تاہم وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ سولر سسٹم مہنگا ہونے کے باوجود مستقبل میں ہر گھر کی ضرورت ہوگی ایک عام شہری کے لیے سولر لگانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے لیے کھانا پینا ہے یا گھر کی جو باقی چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں کیونکہ ایک تو انرجی کا جو بہران جو تاونائی کے پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اور دوسرے نمبر پر جو موجودہ حالات میں جو ہمارے پاس آفیلیبل ریسورسز ہیں پاور پڑکشن کے ان کے اوپر بھی کاؤس زیادہ آتی جا رہی ہے مہرین کا کہنا ہے کہ پالیسی ساتھ سولر انرجی کو عام لوگوں کی پہنچ ملانے کے لیے کام کر رہے ہیں گورنمنٹ سولر جو بجلی ہے اس کو بہت زیادہ انکریج کر رہی ہے اس وقت سولر پینل کی انورٹرز کی الائیڈ ایکوپمنٹ کی امپورٹ پر کوئی کسٹم ڈیوٹی کوئی ٹیکس نہیں ہے تو یہ ٹوٹلی ٹیکس فری ہے دوسرا گورنمنٹ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر اپنے جو گورنمنٹ اونڈ بیلڈنگ ہے ان کی سولرائزیشن پہ جا رہی ہے تیسرا ایک پالیسی انڈر اپروول ہے کہ جو لوکل منفیکچرنگ ہے سولر پینل کی اور باقی ایکوپمنٹ وہ شروع کی جائے تو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ سولر بجلی بہت سستی ہو جائے گی اور وہ بلکل عام جو آدمی عام کنیومر ہے اس کی پہنچ میں آ جائے گی حکومت کی جانب سے سولر پینل اور اس سے مطالق آلات پر ٹیکس سے مستثناز کی اپنی جگہ لیکن سارفین کا کہنا ہے کہ متوادل توانائی کے طور پر سولر سسٹم غریب شخص کے پس کی بات نہیں تاہم دوسری جانب کاشتکار شیر محمد کا کہنا ہے کہ سولر سسٹم لگوانے کی ایک مرتبہ سرمایکاری کے بعد انہوں نے مستقبل میں بجلی کے کم والٹیج اور لوڈ شیڈنگ کے جنجٹ سے ہمیشہ سے چھوٹ کارا حاصل کر دیا ہے جس کے بعد وہ بروقت اپنی زمینوں کو سیراب کر سکتے ہیں نظر الاسلام توانائی سمید دیگر عوامی دیرینہ مسائل ایک طرف لیکن جس طرح ہم کل کے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت اداروں کے درمیان تنازوں کی وجہ سے عوامی مسائل پر توجہ نہ ہونے کا تاثرہ بہت عام ہو چکا آج قومی اسیمبلی نے سپریم کورٹ کے انتخابات کیس میں تین رکنی بینچ کی فیصلے کو مسترد کرنے کی قرارداد منظور کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حالیہ اقلیتی فیصلے سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور ایوان ایک ہی وقت میں ملک میں انتخابات کو مسئلے کا حل سمجھتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وفاقی حکومت کے شدید اعتراض کے باوجود کل الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا تھا اور اب کچھ ریجنل ڈیولپنٹس پر نظر ڈالتے ہیں اقوامی متحدہ نے طالبان کے اس فیصلے کی سخت مضامت کرتے ہوئے سے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے جس میں انہوں نے ملک کے اندر خواتین کو عالمی ادارے کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا ہے اقوام متحدہ نے طالبان کے اس فیصلے کو غیر قانونی اور ناقابل برداشت قرار دیا ہے قابل میں اقوام متحدہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کا یہ فیصلہ خواتین کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اقوام متحدہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی تمام خواتین ورکرز کو ماہانہ تنخواہ دیتا رہے گا افغانستان میں اقوام متحدہ کے مختلف پروگرامز میں تقریباً چھ سو خواتین کام کرتی ہیں جن میں سے چار سو مقامی افغان خواتین ہیں عالمی ادارے کے مطابق خواتین سٹاف کی جگہ مرد سٹاف نہیں رکھا جائے گا دوسری جانب ایران اور سعودی عرب کے وزرائی خارجانے آج بیجنگ میں اپنے وفود کے ہمراہ سات سال سے زائد عرصے میں پہلی بار بازابتہ ملاقات کی ہے یہ ملاقات چین کی طرف سے گزشتہ ماد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے کرائے گئے معاہدے کے نتیجے میں ہوئی دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلام یہ میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین نے بیجنگ معاہدے پر عمل درامد اور اس کے فعال ہونے کی اہمیت پر زور دیا جس سے باہمی اعتماد اور تعاون کو فروغ ملے گا دوسری طرف ایران نے سعودی عرب کے اتحادی متحدہ عرب امارات میں بھی سفیر کی تائناتی کا اعلان کر دیا ہے دوزار سولہ میں ایران میں سعودی سفارت خانے اور کانسل خانوں پر حملے کے بعد ریاض نے تہران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے جبکہ متحدہ عرب امارات نے ایران سے اپنے سفارتی تعلقات میں کمی کر دی تھی ایران میں سعودی ڈپلومیٹک میشنز پر مظاہرین کے حملے سعودی حکومت کی طرف سے شیعہ عالم شیخ نیمر کو پھانسی دینے کے رد عمل میں ہوئے تھے مشرق بستا کی سیاست میں ایران سعودی سر جنگ کے ایک عرصے سے جاری رہنے کے بعد چین کی سالسی سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے سعودی عرب کے قریبی اتحادیوں متحدہ عرب امارات اور بہرین کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بہالی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے میڈیسٹ کا مستقبل کس طرح سے بنتا نظر آتا ہے اس پر بات کرتے ہیں سابق پاکستانی سفارتکار آکل ندیم سے اگل خط ہے کہ دونوں بڑے ملک اکٹھے ہوئے ہیں کیا اس کے بعد علاقائی تنازع جیسے یمن اور شام کا تنازع ہے اس سے ختم ہونے کی امید بنے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی سٹیکھولڈرز ہیں جن کو آن بورڈ لینا پڑے گا دیکھیں یہ امید کرنا کہ ایک دم سے یہ جو بڑے بڑے تنازع جو کافی عرصے سے چل رہے ہیں ان میں کوئی فورا قاتمہ ہوگا یہ ممکن نہیں ہے ان میں کمی ضرور آئے گی اور یہ ایک بڑی اچھو ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ میڈلیس یہ جو دو طاقتیں جو ہیں ان کے آپس کی جو چک کلشز کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں اور اگر انہوں نے یہ اگری کر لیا ہے کہ آپس نے بات چیت سے ان مسائل پتہ کر رہی ہے اور ایک غیر جنگدار قوت جو ہے وہ ان کو اس مسئل میں مدد کر رہی ہے جس کے کوئی سٹیکس نہیں ہے تو بڑے اس کی روشن امید ہے کہ ان مسائل میں کمی آئے گی اور یہ جو کانفلکٹ ہیں ان میں تھوڑی سی جو کانفلکٹ میں انٹنسٹی میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ اس میں اور بھی کمی آئے گی برے خیال میں جو ابھی دونوں ملک مزرائے خارجہ ملے ہیں ان میں شاید بہت بڑا بریک ٹھو تو نہیں ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں انہوں نے یہ تحقیق ہوگا کہ دونوں موالک میں سفیر کیسے تحقیق کی جائے کیونکہ اس معاہدے میں تھا کہ دو مہینوں کے اندر اندر ایمبچیز کو جو ہے فعال کر دیا جائے گا تو یوزرلی سفیر کی تحقیق ہوتی ہے کیونکہ اقنام بیجا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی ان کی اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی اپروول دی جاتی ہے تو یہ کافی لمبا پروسس ہوتا ہے تو میرے خال اس پروسس کو شارٹ کٹ کرنے کے لیے بھی یہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں کہ مجھے یقین ہے کہ ناموں کے تبادلہ ہوا ہوگا اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہو سکتے شاید ان بے ہفتے میں سفیروں کا بھی ایک چیز جو پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو کوئی کیونکہ اس وقت جو معاشی بہران کا پاکستان کو سامنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ رن میں یا میڈیم ٹرم میں پاکستان کو کوئی فائدہ معاشی طور پر ہو سکتا ہے اس لیل سے خاص طور پر ایران سے تجارت اور توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے دیکھیں پاکستان اور ایران کی تجارت جو ہے وہ امریکی سینکشنز کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے تو میرا خیال میں جب تک کہ وہ سینکشنز جو ہے ان کا خاتمہ نہیں ہوتا اس لن تک کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن اس کے باوجود ان سینکشنز کے باوجود باقی خطے کے موالک تو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ایک تاثر تو یہ ہے کہ پاکستان سعودی بلوک میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو سیریسلی لے نہیں رہا تھا اس اینگل سے آپ کیا کہیں گے اس کا یہ دیکھیں کہ اگر آپ بھارت کی بات کرتے تو بھارت کی بہت پرانے ان کے ساتھ معاہدے ہیں جس کی امریکی جو سینکشنز ہیں ان میں اس کے لیے اجازت دی گئی ہے جن کے پرانے معاہدے ہیں ان کو مکمل کر سکے ہم زیادہ تر تیل جو ہے وہ سعودی عرب سے خرید کر رہے ہیں اور سعودی عرب ہمیں کافی ریایتوں کے ساتھ تیل دیتا رہے تو اس وجہ سے شاید ہمارا زیادہ تیل جو ہے اور ہمارا زیادہ تیل کی ایران اور سعودی عرب سے ہے تو وہ اس میں میرا خواہد میں کوئی زیادہ امیڈیٹلی فرق نہیں پڑے گا ہو سکتا کہ اگر امریکی سینکشنز وغیرہ پر کوئی کمی آئے اور امریکہ اور ایران کے آفس میں جو ریوکیئر معاہدے پر جو باتیں ہو رہی ہیں اگر وہ اس کے کوئی پنشرفت ہوتی ہے تو پھر شاید اس کا ہمیں فائدہ ہوگا لیکن میرا خواہد میں امیڈیٹ فیوچر میں ہمیں شاید اس معاہدے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو چین کے ایک ہمیں فائدہ ضرور ہوگا یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربی جو آپس میں جو ان کے چپ کرشتی ہوئے اس کے وجہ سے ہمارے ہاں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہمارے ہاں فرقہ واریت کا جو پرابلم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور کافی ٹیرورزم کے واقعات ہوئے تھے ہو سکتا ہے کہ چونکہ دونوں ممالک ان فرقوں کو اپنی امداد کم کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ اس صورتحال میں امن و امان کی صورتحال اور دہشتگردی کے جو واقعات اثر کا وارانہ جو دہشتگردی کے واقعات ہیں ان میں شریعت ہوئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ تجارت نہیں سیکیورٹی میں شاید پاکستان کو امیجیٹلی فائدہ ہو سکتا ہے تو چین کا خطے میں اگر رول اس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں خاص اور پر مشرق کے وسطہ میں سب سے بڑے اتحادی سعودی عرب جو کہ چین اور ایران کے ساتھ تعلقات آگے بڑھانے کا مطلب اب اگر ہم سعودی اور یو ایس کا ریلیشن دیکھتے ہیں تو تو کیا امریکہ کا اس خطے میں کردار کم ہو گیا ہے یقینی چونکہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ایک جانتدار اس کا کردار رہا ہے اگر آپ امریکہ میں اس خطے میں جو بڑا مسئلہ میرلیس میں جو ہے وہ اسرائیل تھا اور اس کو اسرائیل کو بغیر کسی کنڈیشن کے ان کو سپورٹ کرتا ہے چاہے دوسرے جو فریق ہیں ان کے جائز لیکن ان کو سپورٹ کرتا ہے لیکن چین اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک ابجیکٹیو پاور کے طور پر اوبرا ہے جو ہے جانتدار ہے اور وہ دونوں جو فریقیاں ہیں ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو امریکہ کو میرا خیال میں کافی ان کے خاصوں پر ایک تو پیزن ٹرمپ کے وقت میں جو پھلے چار ساتھ تھے وہ کافی غیر سنجیدہ کیسن کی فارن پالیسی کو پرسوب کیا گیا تو اس کے وجہ سے امریکہ کی ساتھ کو اس کی پرسٹیج کو کافی نبسان پہنچ رہا ہے اور اسے چائنہ نے بہت پائدہ اٹھا ہے اور اگر آپ ابھی دیکھیں کہ سعودی عرب اس وقت چائنہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تقریباً آلماس سیونٹی و سیونٹی فائی بلیون ڈالر کے قریب ان کی آپس میں ٹریڈ ہے اور اسی ایران کی بھی آلماس ایران میں تو اب انہوں نے ارمچی سے لے کے ایران کے ایک شہر تک انہوں نے دو ہزار کلومیٹر لنڈی ٹرین کی لینڈی بچھا دی ہے تو چائنیز انگریس بہت زیادہ ہے اور وہ ایکونامک انگریس تو چائنیز آپ خمیشہ ہیں کہ چائنیز رول وہ دیفنیٹلی اس میں بڑا ہے اور امریکہ کا رول جو ہے وہ پارٹیزن سمجھتا ہے یہ خطہ اس کی وجہ سے اس پہ امپیکٹ آئے بہت شکریہ آکھل اندیم آپ ہمارے ساتھ تھے اور چوالے چاں بات کر رہے تھے کہ ریجنل ڈیولپنٹس اور پولیٹیکل ڈیولپنٹس کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں بہت شکریہ آپ کو اور پروگرم کے آخر میں آپ کو ملواتے ہیں ایک ماہر غزائیت سے جانتے ہیں کہ سہر اور افطار میں کون سی غزا شامل کرنا سہر بخش ہے اور کون سے کھانے مسلس سہر ویسے تو رمضان کے مہینے میں ہر دسترخان پر یہ موضوع ضرور زیر بحث لہتا ہے کہ کیا کھایا جائے اور کیا ہیلڈی ہے لیکن وائش آف امریکہ کی سامن خان اس کا مستند جواب لائی ہیں سامن نے ایک ماہر غزائیت سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ رمضان میں صحت مند رہنے کے لیے کیا کھایا جائے اور کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے روایت کہیں یا ثقافت رمضان کا دسترخان پاکستان میں خاص اہمیت رکھتا ہے سہری کے دسترخان کا جائزہ لیں تو بھوک کے ساتھ ساتھ پیاس کی فکر بھی روزے داروں کو ستاتی ہے اور وہ عام طور پر پراتھے، سالن، انڈے، پیونیوں دلیے اور چائے کے ساتھ دہی اور لسی کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن کیا سہری میں دہی کھانے سے واقعی دن بھر کی پیاس سے بچا جا سکتا ہے ہم لوگ کو لگتا ہے کہ اگر ہم سہری میں کوئی ایک چیز ایسی کھالیں گے جیسے دہی ہو گیا یا لائچی پودینہ وغیرہ تو اسے میں پورا دن پیاس نہیں لگے گی ہائیڈریشن ایک سٹیٹ ہے اس کو آپ نے throughout maintain کرنا ہوتا ہے یہ پورے سال کی بات ہو رہی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باڈی میں آیستہ آیستہ پانی ریلیس کرتے ہیں جس میں ڈیری ایک گروپ ہے دہی کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں دہی فوراں ڈیجسٹ نہیں ہوتا اسی طرح دودھ بھی باڈی میں فوراں ڈیجسٹ نہیں ہوتا یہ ٹائم لیتا ہے اور جیسے جیسے یہ ڈیجسٹ ہوتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ باڈی کو ہائیڈریٹ کرتا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیاس ذرا کم لگتی ہے یا پیاس ذرا دیر سے لگتی ہے ماہرین غزائیت کہتے ہیں کہ دھوپ اور گرمی میں زیادہ دیر رہنے سے دہی یا لسی بھی پیاس لگنے سے زیادہ دیر تک نہیں بچا سکتی سہری میں کھایا گیا پراتھا نو سے دس گھنٹے جبکہ سادہ روٹی پانچ سے چھ گھنٹے آپ کو بھوک سے بچاتے ہیں سہری کے بعد باری آتی ہے افطار کی تلی ہوئی چکنائی سے بھرپور چیزوں سے اشتناف کرنا چاہیے یہ تو سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود افطار سے پہلے سموسوں پکوڑوں اور کچوریوں کی دکانوں پر لگا لوگوں کا رش بتاتا ہے کہ یہ اشیاء جیب اور پیٹ پر چاہے جتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو لوگ انہیں کھانا پسند کرتے ہیں اس لیے ماہرین غزائیت کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دسترخوان پر ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے استعمال میں توازن لائیں ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے لیور کو نقصان دے رہے ہیں یہ ہمارے کولسٹرول کی وجہ بن رہے ہیں یہ موٹاپے کی بلڈ پریشر کی دل کی بیماریوں کی وجہ بن رہے ہیں لیکن آنفورٹنیٹلی ہم سارے اس کا استعمال بھی کئی نہ کئی کر رہے ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ہیلڈی چیزوں سے ریپلیس کریں آپ پکوڑے چھوڑیں مت آپ بینگن کے پکوڑے بنانے لگ جائیں یا پیاس کے پکوڑے جیسے پیاس کا ایک رنگ آپ نے بیسن میں ڈپ کر لینا ہے اور اس کو دونوں طرف سے جتنے آئل میں ہم انڈا بناتے ہیں کم سے کم آئل میں اس کو فرائے کر لینا ہے ڈپ فرائے مت کریں سبزی اپنے اندر آئل ابزورپ نہیں کرتی وچھ مینز کہ پیاس کا پکوڑا یا پالک کا یا بینگن کا پکوڑا اس میں آئل کم ہے ریلیٹیولی آلو کے پکوڑے کے یا جب ہم سبزی کاٹ دیتے ہیں جب ہم پالک کو کاٹ دے ہیں یا انین کو کاٹ کے مکس ویجٹیبلز کا پکوڑا بناتے ہیں اس پر بیسن زیادہ لگتا ہے بیسن اپنے اندر آئل بھی زیادہ ابزورپ کر لیتا ہے تو آپ کھائیں یہ چیزیں لیکن اس کی فارم ذرا ہیلڈیئر فارم کر دیں تو گھر کے بنے سبزی کے سموسے یا رول آپ ڈیپ فرائے کر کے بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک سے دو افتار میں دودھ سوڈا کا استعمال کرنے والوں کو ماہرین مشورہ دیتے ہیں کیسے سیب تربوز اور دیگر پھلوں کے جوس جیسے صحت مند مشروبات کے ساتھ تبدیل کر لیں اور اگر پھل مہنگے ہوں تو کم چینی اور کم نمک کے ساتھ لیمو پانی بھی صحت بخش ہے افتار اور سہری کے درمیان پانی کا استعمال جاری رکھیں اور میدے کی تضابیت سے بچے رہیں سمن خان ویس اف امریکہ لاہور اب اس پر عمل کتنا ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے بکرز ابھی ہمارے پاس سو روزہ شروع ہوا ہے امریکہ میں لیکن پاکستان میں افکورس آپ افتار کر چکے ہیں اگر آپ فوڈ کامر میں نہیں ہیں تو ہم شور یہ آپ پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور چھوڑ گئے گئے یہ ہوگی ریپورٹ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف اور پاکستان اور خطیہ سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ٹوٹر انسٹوگرام پر ہمارا ہینل ہے ایڈ ویو اے اردو اب تک کے لیے اتنا ہی اصداللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا پس